پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے مسلمی نون کولون ہانگ کانگ کا اجلاس تنظیم کے مقامی آفس میں ہوا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلمی نون کولون ہانگ کانگ کے صدر عمران خان اور دیگر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو احتجاج جاری ہے وہ شنگائی کانفرنس کو سبتاش کرنے کی کوشش ہے پاکستان پہلے ہی معاشی اور دیگر مسائل کا شکار ہے تمام سیاسے جماعتوں کو اپنے اختلافات کو بالا اطاق رکھ کر مل کر مہمان ممالک کو خوش آمدیت کہنا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس اہم موقع پر احتجاج اور توڑ پھوڑ کی سیاست کی مضمت کرتے ہیں اور مسلمی نون پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی